بسم اللہ الرحمن الرحیم instruction کو لیا ہے یہ 10th class physics کی یعنی boards instructions ہیں تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں یہ board کا original paper ہے ٹھیک ہے paper میں total وہ آپ کو 15 mcgu's دے گا total paper میں آپ کو 15 mcgu's دے گا اب ہم check کریں گے کہ board کا sub examiner کیسے mcgu's check کرتے ہیں وہ check کرتے ہیں اس code کے مطابق جیسے code ہے 74-71 تو اس نے اس کے مطابق دیکھنا ہے 74 اور 71 code کونس ہے کسی student کا یہ ہوگا 74 اور 73 اس نے check کرنا ہے اس کے مطابق 74-71 پہلے کا d answer ہے اس نے یہاں سے check کر لینا ہے پہلے کا d answer ہے دیکھیں پہلے کا d answer ہے اور جو second ہے دوسرے دوسرے کا دوسرے کا b اس طرح وہ آپ کے mcgu's check کریں گے اس طرح وہ آپ کے mcgu's کرے گا یہ instructions تھی یعنی یہ جو کی بنی ہوئی ہے board کی یہ ہے mcgu's کے لیے اب ہم بات کرتے ہیں کہ subjective part کو کیسے check کرتے ہیں subjective part کو یہ subjective part ہے یہ پچھلے سال کا آپ کا board کا ویپر ہے ٹھیک ہے اگر کوئی student پہلا short question کرتے ہیں define mechanical waves and electromagnetic waves ٹھیک ہے اس نے یہی کہا ہے کہ mechanical waves اور electromagnetic waves کی تریف کیجئے definition کیجئے اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کتنا ہم کتنا answer لکھیں تو ہمیں دو نمبر ملیں گے تو یہ boards کی ہدایات ہیں ٹھیک ہے جو کہ board کی طرف سے sub examiner کو دی گئی ہیں جس نے paper check بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ یہ کی انگلیش میں بنتی ہے اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اردو میں بنتی ہے یہ اردو میں بنی تھی پچھلے سال اچھا اس نے کہا ہے mechanical جو waves ہے اس کی صرف definition لکھنی ہے اس نے mechanical waves کو لکھا ایسی waves جرکہ گزرنے کے لئے اسی medium کی ضرورت ہوتی ہے elektromagnetika کہا ہے جس میں medium کی ضرورت نہیں ہوتی اس نے کہا ہے یہ answer کو student لکھ دیتا ہے ایک نمبر اس کا دیں ایک elektromagnetika دیں اور دو نمبر آپ کے بنیں گے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم اس question کو دیکھیں تو صرف ہم definitions دونوں کی لکھتے ہیں تو ہمیں دو نمبر مل جائیں گے اگر ہم examples نہیں لکھتے پھر بھی آپ کو دو نمبر ملیں گے ٹھیک ہے اگر وہ example پوچھتا پھر example لازمی تھی تو کہنے کا مطلب یہ ہے جو question پوچھا جائے آپ اسی cancel لکھتے ہیں آپ کو دو نمبر مل جائیں گے جیسے یہ ہی لگا لیں waves کی reflection سے کیا مراد ہے ٹھیک ہے waves کی reflection یہ کون سے تیسرا part ہے اب ہم تیسرے کو جائے کرتے ہیں اس نے صرف اس کی definition کی ہے waves کے ایک medium medium سے کسی زاویے کے ساتھ دوسرے medium میں داخل ہوتے ہوئے سمت کے تبدیل کرنے کے عمل کو waves کی reflection کہتے ہیں اس نے کہا صرف definition لکھے تو دو نمبر student لے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم کسی question میں وہ question جس میں definition ہی پوچھی جائے تو definition آپ لکھتے ہیں آپ کو نمبر مل جائیں گے جیسے کوئی ہم لیتی ہیں کوئی سب سے چھوٹا کوئی question بنتا ہو جیسے یہ لگا لیں solenite ٹھیک ہے solenite کی definition یہ ہے question number 3 کا part number 6 part number 6 person 2 کا part 6 یہ solenite یہ solenite کی definition ہے یہ دیکھیں اس نے solenite کی definition کی تو کوئی اور دیکھتے ہیں جیسے اب ہم دیکھتے ہیں کہ جس میں کوئی فارمولا یا example پوچھے اس کو کیسے لکھنا چاہیے جیسے یہ دیکھیں electric field لیکٹک فیلڈ انٹرین سٹی کی تریف اور اس کا unit تحریر کریں اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب تریف کا ایک نمبر ہے اور unit کا ایک نمبر ہے ٹھیک ہے definition کا ایک نمبر ہے اور اس کے unit کا تیسری کا پہلا part تیسری کا پہلا part یہ دیکھیں مطلب ہے کہ یہ definition اور پھر اسے اس نے آگے اس کا unit لکھا ہے دیکھیں ایک نمبر definition کا ایک unit کا دو نمبر تو short question کا تو میں نے یہ بتا دی ہے کہ جو چیز پوچھے اس کو آپ نے لکھ دینا ہے آپ کو دو نمبر مل جائیں گے اگر خالی کسی کی definition تریف پوچھی ہے جیسے یہ دیکھیں quality of sound سے کیا مراد ہے بہت سارے students کو اس کی example بھی آتی ہے لیکن اگر اس کی صرف definition آپ لکھتے ہیں quality of sound کی تو آپ کو دو نمبر مل جائیں گے جیسے question 2 کا کونسا part یہ ہے 5 والا question 2 کا 5 part question 2 کا 5 part یہ دیکھیں اس نے یہ definition لکھ کے ساتھ پیانو اور بانسری کے درمیان جو فرق ہے جیسے اس نے example بھی ایسا خود ہی لکھ دی ہے لیکن اس نے کہا ہے کہ دو نمبر آپ نے دینے ہیں short question کا میں نے بتا دی ہے اب ہم دیکھتے ہیں long question کو کس طرح solve کرنا چاہیے دوسرے سائیڈ پہ یہ long question ہے پہلا long ہے simple harmonic motion کی تریف کیجئے definition کیجئے اور سپرین کے ساتھ بندے ہوئے simple harmonic motion ہوتی ہے یہ آپ نے ثابت کرنا ہے اب ہم اس long کو دیکھتے ہیں یہ کونسا question بنتا ہے یہ ہے question 5 کا slice part a part a part 5 کا a part 5 کا a part 5 کا a part یہ دیکھیں question 5 کا تو کس طرح سمپل ہارمونک موشن کی درست جو تعریف ہے وہ اور آگے جو آپ نے پروف کرنا ہے سمپل ہارمونک موشن ایک نمبر definition کا اور تین نمبر اس کی explanation کی اس نے یہاں ایک چیز واضح کی ہے کہ آپ نے text book board کی مکمل یعنی یہ چیز لکھنی ہے theoretical بھی لکھنے اور mathematical بھی آپ نے لکھنے لیکن اس نے کہہ یہ جو سپرین کے ساتھ بننے ہوئے ماسک کی جو موشن ہے اس کی figure لازمی بنانی ہے شکل بنا کر اسے وضاحت اس کی وضاحت کرنی ایک نمبر اس کی definition کے تین نمبر explanation کے figure بنا کے ساتھ اسے theoretically بھی لکھنے ہیں یعنی theory بھی اس کی لکھنی ہے اور ساتھ mathematical بھی لکھنے ہیں پھر آپ کو چار نمبر ملے گی اس کے بعد second جو اس کا part ہے وہ numerical ہے اب numerical کے مطلب کیا کہتے ہیں کہ اب numerical دیکھتے ہیں سب سے پہلے آپ نے لکھا اس کا data ٹھیک ہے سب سے پہلے آپ نے لکھا data پھر لکھا formula پھر آپ نے اسے solve کیا پھر اسے آپ نے solve کیا نیچے اس نے کہا ہے data کا ایک نمبر ہوتا ہے formula کے ایک نمبر ہوتا ہے یعنی اس کا مطلب یہ جو آپ نے data لکھا ہے ایک نمبر اس کا ایک نمبر اس کے formula کا ایک نمبر formula کا اس کے بعد درستہ حل کرنا ہے اور درستہ جو جواب دیں گے ma unit ma unit یعنی جو last پہ آپ جواب لکھتے ہیں انہیں answer جیسے یہ اس کا answer ہے اس کا answer یہ بنے sa unit لکھا ہے اس کا ایک نمبر ہوتا ہے اس کا انہیں آخری step کا بھی ایک نمبر ہوتا ہے یعنی یہ جو بھی answer بنے sa unit لکھیں گے پھر آپ کو ایک نمبر ملے گا لیکن یہ جو آپ نے solve کیا اس کے دو نمبر ہوں گے total آپ کو پانچ نمبر ملیں گے ایک data کا ایک فارمولے کا ایک جو آپ نے solve کے دو نمبر اس کے last پہ جو answer آیا ہے ساتھ آپ unit لکھیں گے پھر آپ کو ملیں گے نمبر یعنی اگر اس کا مطلب ہے آدھا نمبر اس کے آدھا unit کے چھٹا question ہے چھٹے میں کہتا ہے کہ اہم کے قانون کو تفصیل سے بیان کیجئے اور اس کے اطلاع کے وضاحت کیجئے ٹھیک ہے اس کی limitation کیا ہے ساتھ اس کے ایک نمبری پل دیا اب اس کے چار نمبر ہیں اس نے اس کی definition لکھی ہے اہملا کیا ہے اس نے کہا اسے ایک نمبر دیں پھر اس کی اس نے وضاحت کی ہے اس کی یہ وضاحت کی ہے اچھا اس کا باقی یہ تھا اہملا کا جو اس نے اہملا یہ فارمولا اور یہ تو پھر اس نے کہا ہے یہ figure اس میں figure بھی بنانی ہے اور یہ explanation پھر دو نمبر بنے گی تو ایک نمبر اس کا جو اطلاع ہوتا ہے اطلاع کی حدود بتانے کے ایک نمبر ہوگا ٹھیک ہے اچھا اسی کا یہ جو numerical ہے یہ numerical جو ہے numerical میں آپ نے یہ data میں figure بنائی ہے ٹھیک ہے اسے solve کی ہے تو یہاں تاک ایک نمبر بنے ہیں ٹھیک ہے جو اس کا data بنایا ہے پھر data کے بعد جب آپ نے اسے solve کرنا شروع کی ہے تو اس کے دو نمبر last پہ اسے جو solve کی ہے اس نے کہا ہے آدھا نمبر اس کا آدھا اس کا آدھا اس کا ٹھیک ہے ایک نمبر فارمولے کا یہ دیکھیں ہافہ تو ایک نمبر اس کا اچھا اس کے بعد جب آپ نے اسے solve کرنا شروع کیا آدھا نمبر پھر اس کا آگے مزید آپ نے solve کی آدھا نمبر اس کا پھر یہ پورے یعنی بنے ہیں ایک نمبر data کا date date ایک ایک اس کا بنا چلیں یہ آپ دیکھیں اچھا یہاں پہ کہتا ہے کہ note ایک لکھتا ہے note کیا لکھتا ہے شکل والا data یا لفظی data میں data ایک ہی تصور کیا جائے گا کہتا ہے اگر اگر امیدوار محفوم واضح کرے تو تو بھی اسے پورے نمبر دیے جائیں ٹھیک ہے اگر محفوم کوئی بھی چیز آپ explain کرتے ہیں ضروری نہیں آپ کی book پہ وہ definition بنتی ہو اگر آپ خود سے یعنی اپنے لفظ میں محفوم کو بیان کر دیتی ہیں تو آپ کو دو نمبر مل جائیں گے یا کوئی long ہے اس کے پورے نمبر مل جائیں گے اچھا تو اب اسیلوسکو والا دیکھتے ہیں یہ دیکھیں اس نے کہے اس کے components کی وضاحت کریں اس کا مطلب یہاں پہ اگر آپ definition بھی نہیں لکھتے پھر بھی آپ کو نمبر پورے ملیں گے یہ دیکھیں اس نے کہا کثورے سیلوسکو کی textbook board کے مطابق مختلف حصوں کی وضاحت کریں آپ کو چار نمبر مل جائیں گے کہتا ہے electric gun کا 1.5 نمبر ہے electric gun کے ڈیر نمبر ہے ٹھیک ہے deflecting plates کے 1.5 یہ بن گے تین اور ایک نمبر ہوگا فروڈیسینٹ سکرین کا ٹوٹل چار نمبر دیکھیں definition میں نے لکھی پھر بھی دو نمبر پورے چار نمبر ملے ہیں کیوں کیونکہ اس نے definition پوچھی نہیں اس کا مدر یہ ہوا کہ question paper میں جو چیز پوچھی جائے آپ وہی to the point لکھ دیں آپ کو پورے نمبر مل جائیں گے اب اس کا numerical دیکھیں یہ numerical ٹھیک ہے اب اس کا یہ numerical دیکھیں یہ numerical ہے numerical اسی طرح data data کا ایک نمبر ہے formula کا ایک نمبر جب solve کریں گے اس کے دو نمبر last آئے گا üzerine ایک نمبر اس کا ہوگا ٹھیک ہے یعنی data یہ دیکھیں اس نے calculation کی یہ 5 number بنانی ہیں کس طرح 5 number بنانی ہے ایک نمبر یعنی دروس جواب ہو اسے حال کرنے جائیں لوگ متبادل طریقے سے کیے گئے solve کے پورے نمبر دیئے جائیں ٹھیک ہے دیکھیں اس نے کئی جگہ پہ لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی سٹوڈینٹ متبادل کوئی آنسر دے گا اسے بھی پورے نمبر دی جائیں تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنے ٹائم کو اپنے لحظ میں مینج کرنے کئی سٹوڈینٹ یہ ہوتے ہیں کہ زیادہ ٹائم شورٹ کوئیسن پہ لگا دیتے ہیں ایک شورٹ کوئیسن کہ اس نے صرف ڈیفینیشن پوچھی آپ کیا کرتے ہیں ڈیفینیشن فارمولا اگزامپلز فگر تو اتنا لیندھ ہی لکھ دیتے ہیں کہ آپ اپنا پورا پیپر سولو نہیں کر باتے تو زیادہ جو ٹائم آپ دیں وہ لونگ کو دیں اگر آپ کا کوئی نمبر کٹے تو لونگ کو اچھے طریقے سے کریں تو شورٹ کوئیسن میں یہ ہے کہ جو کوئیسن کرے تو دی پوائنٹ اس کا آنسر دیتے ہیں لیکن صحیح آنسر دیں تو آپ کو پورے نمبر ملیں گے تو اپنا وقت آپ نے شورٹ کوئیسن پہ نہیں زائے کرنا اپنا ٹائم لونگ کے لئے بچانا ہے تو کیونکہ میں نے بتا دیا ہے یہ بورڈ کی اریجنل ہدایات ہے میں خود سے نہیں بتا رہا ہے یہ بورڈ والوں نے ہدایات کی ہیں سب اگزامینر کو یہ کی دیتے ہیں بقاعدہ کس کے مطابق اپنے پیپر چیک کرنا ہے تو اسی کے مطابق پیپر چیک کرنا ہے اپنے مطابق نہیں کرنا تو آپ اپنے پورے ٹائم کو دیکھتے ہوئے اپنا پیپر سولو کریں تو یہ آپ کو آج میں نے بتایا کہ آپ کے پیپر کو کیسے چیک کرتے ہیں یہ کوئی میں نے ایک تیندھ کلاس کا پیپر لی ہے اس کے ہدایات آپ کو بتا دی ہیں تو یہ آل پنجاب بورڈز کے لئے ہدایات سیم ہوتی ہیں تو امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگلی ویڈیو تاک کے لئے اللہ حافظ تھانکس فور واشنگ